دلی سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر چیف جسٹس بھارتیس فلم کورٹ نے منیپور میں خواتین کو برہنہ کرنے کے واقعہ پر پولیس اور منیپور انتظامیہ پر برہم کا اصحار کیا ہے اس حوالے سے کیس کی سماعت کی دوران انہوں نے ریمارکس دیئے کہ عورتوں کے خلاف جرائم پورے بھارت میں ہو رہی ہیں لیکن منیپور میں جو ہوا اس نے دل دہلا دیا سریعام عورتیں برہنہ کی گئی ان پر تشدد ہوا ان کا ریپ ہوا پولیس نے خواتین کی مدد کے بجائے خود عورتیں تشدد کرنے والوں کے حوالے کی پولیس نے مقدمہ بھی تب درش کیا جب ویڈیو سامنے آ گئی شیف جسٹس بھارتی سپریم کورٹ ڈکٹر جسٹس دھنن جایا نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے منیپور واقعے پر مسلسل خاموشی کے بعد از خود نوٹس لیا تھا تنکید کے بعد بھارتی حکومت کا سیاسی جواب سامنے آئے تھا کہ عورتوں پر مظالم مغربی بنگال چھتیس گر میں بھی ہوتی ہیں یہی بات سرکاری وکیل نے سپریم کورٹ میں کی تو شیف جسٹس برہم ہو گئے اور کہا کہ تلک حقیقت ہے کہ پورے بھارت میں عورتوں کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں لیکن ایک جگہ ہونے والا جرم دوسری جگہ کے جرم کا جواز نہیں بن سکتا حکومت کا کام ہے کہ جرائم کی روک تھام کرے منیپور کے مسلوم خواتین کو انصاف ان کے دہلیس پر فاہم کرے کہ اس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی خیال رہے کہ گزشتہ دنوں آشوہ بھارتی ریاستت منیپور کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی جس میں کچھ افراد کو دو خواتین کو بہرنا کر کے انہیں سریاں پریٹ کرواتے دیکھا گیا حجوم کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بننے والی دو خواتین میں سے ایک خاتون کے شوہر سابق بھارتی فوجی ہیں